موسیقی 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 امران خان کو جاتا ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے ایک غیر مسلم کو چیئرمین بنایا ہے نہیں تو پچھلی گورنمنٹوں نے جو چیئرمین بنایا تھا وہ مسلم جو ریلیجیس میریسٹر ہوتا تھا وہ چیئرمین ہو جاتا تھا تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جو اچھی بات ہے اور خوشائن بات ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور اس کے پاوجود اور یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں پہلے بھی کمیشنوں کو میں دیکھتا ہوں یا ویل فیر کامیٹیاں ہر صوبے میں بھی بنتی ہیں پجاب میں بھی منیارٹی منسٹری نے بنائی ہوگی یہاں بھی بنی ہوئی ہے سندھ میں بھی پر یہ جو کمیشن بنی ہے میریٹ بھی بنی ہے اس بارہ میں سے صرف دو لوگ ہم ہیں جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے دس لوگ ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کبھی بھی تعلق رہائی نہیں ہے ابھی ہے نمازی میرا ٹھیک ہے اور دو جتنے بھی لوگ ہیں کمپیریٹیولی میں سمجھتا ہوں ایک آئیڈیال سیچویشن بھلے نہ ہو کمپیریٹیولی وہ میریٹ والے اچھے لوگ آئے ہیں اس کا میں چھوٹا مثال دوں سارا سندر وہ پڑی لکھی پی اے جی خاتون ہیں اچھا جو پارسی خاتون ہیں وہ ایک سینیٹر ہیں وہ ایجوکیشن میں رہی ہیں پڑی لکھی ہیں اچھا آپ کے البرڈ ہیں اسی طرح ہمارے جو ہندو ہیں ہمارے ایک اے بی آر کے کمیشنر ہیں میں پوز گریٹیولیٹ میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور ہمارے چیلا رام صاحب ایک لیڈنگ ڈنسمن ہے سکھوں میں بھی ایک جو ہے پوز گریٹیولیٹ ڈاکٹر ہے جو بچوں کا اس نے سپیشیلسٹ ہے تو اس طرح جو کمیشن بنی ہے پہلے سے بہتر کمیشن بنی ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فل ایجوکیٹیڈ لوگ ہیں اور دو مسلم ہمیں دیئے گئے ہیں حالانکہ پہلی ویٹنگ میں میں اور ایک رمیشلال تھا جو ہم نے اپڈیکشن کیا تھا کہ جو میناٹی کمیشن شوڈ بی فار میناٹی بائی میناٹی آف میناٹی تو اس کے مسلم میمبر نہیں ہونا چاہیے جو میں نے اور رمیشلال نے موقع پر کاتا ہوئے اس کا ریزن بھی میں نے دیا تھا کہ ہنٹیا میں جو کمیشن میناٹی کی بنی ہے اس کا ہندو ناٹ ایسنگل ہندو is the member of that commission کیونکہ وہ میناٹی میں نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو ہمیں مسلم میمبر ملے ہیں they are supported تو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ایک تو جامعہ مسجد کے امام ہیں جو خبیر صاحب مولانا مولانا وہ ابھی چاند دیکھنے والی کمیٹی کے بھی چیئرمن بنے ہیں ایک نئی صاحب ہیں جو اسلام آباد سے ہیں تو دونوں اور ہمارے جو اسلامی نظریت کاؤنسل کے چیئرمن ہیں وہ بھی ہمارے آنا جو بھی میمبر ہیں جو ہماری میٹنگز میں قبل آیاد صاحب اور وہ بھی بڑے سپورٹیو ہیں جو اس کے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے ریسینلی ایک تجویز رکھتی تھی کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمن نے ہندو کو بنائے اور وہ بھی مجھے بنائے کہ میں یہ کام خوشت صلوبی سے کر سکتا ہوں اور کہ we can prove we are more patriotic than any other person اور اس کا میں نے مثالیں بھی دیتی تھی کہ ایک تو پارٹی اینڈ میں جو پہلی جنگ لگی تھی تو قائدی ازل نے ہندو کو بنایا تھا انڈیا پاستان کی جنگ میں تو جوگندرنات منڈل was the first کشمیر کمیٹی چیئرم اور ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لوہے کو لوہا کرتا ہے that then why not we should talk against the Modi government تو قبل آیاد صاحب نے آفیشل میٹنگ میں میری سپورٹ کی وہ آندر ایکارڈ ہے بولا کہ تو وہ آمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہم ان کے تھینک پھل ہیں کہ جو اسلام آباد کا فیصلہ مندر کا تھا وہ بھی اسلامی ندیاتی کاؤنسل نے ایک اچھا فیصلہ دیا کہ وہ ہمارا کمیٹی حادور بن رہا ہے تو اس کو میں ایک خوشائن سمجھتا ہوں لیکن ابھی جو ہم نے ایکٹ بنا گئے دیا ہے وہ اگر پاس ہو جاتا ہے جس کی ہمیں یقین دھیانی کرائی گئی ہے جو ہماری پرائیم منسٹر سے میٹنگ ہوئی عمران خان سے تو انہوں نے بھی بولا ہے ہم پاس کروائیں گے یار کلمی سے ہوئی ہے کیف جیسٹس سے ہماری ملک میٹنگ ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ پاس ہو جاتا ہے تو پھر ایک بجیٹ اس وقت ہمارے پاس کچھ بجیٹ نہیں ہے ہم ریلیجیس منسٹری کے خطے بھی چلتے ہیں یا ہمارا جو ایک آفیشل گریٹ کا تائن نہیں ہے جو یہ اگر بل پاس ہو جائے گا تو ایک ٹونٹی گریٹ کے برابر ایک کمیشن کا میمبر کا تائن ہوئی ہے یہ بات کہ تو آپ تین میمبر ہیں ہندو کمیمبر سے اور وہ بھی سندھ سے اچھا یہاں پر ہندو کمیونٹی کی درکیوں کے ساتھ زیادہ رہے ہیں جبری وزر تبدیلی اور انڈر ایج ایک ٹھلاف قانون جو ہے اس کی بے ذابتیاں ہو رہی ہیں کہاں پر کمزوری آ رہی ہے کیا وجہ ہے کہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ اس طرح کے ذلو سے تنہو رہی ہے اچھا سوال کیا ہے میں سمجھتا ہوں اگر نمبر ون پر ہم ابلی کمیونٹی میں کرسین یا دو میں رکھتے ہیں تو سب سے پہلے کسی سے بڑا مسئلہ پوچھیں گے تو وہ فوس کنورجن نہیں بتائیں گے اور ہماری کمیشن جب بنی تو ہم نے اس میں سب کمیٹی بھی بنائی ہیں فوس کنورجن پر سب کمیٹی اس کا مینچئرمن ہو اور ایک سیلیبس کمیٹی ہے جو کی سارا سفدر ہیں اور ایک میڈیا کے ساتھ کمیٹی ہے اس کے البرٹ صاحب ہیں اور ایک این او سی کمیٹی ہے کہ کوئی بھی پراپرٹی ہندووں کی کرسینوں کی کمیونٹی پراپرٹی یا ریلیجیس پراپرٹی وہ جب تک نہیں بیج سکتے جب تک ہم این او سی نہ دیں اس کمیٹی کا بھی جیرمنٹ میں ہوں ٹھیک ہے پورے پرسان میں تو اس کا ایک کیس بھی ہم نے نبتایا تھا جب ہماری کمیشن بنی تھی جو سیلویشن آدمی کا تھا ہماری بس کی حصہ ہے اچھا آپ نے بولا کہ پورس کنورجن کا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں پورس کنورجن کا مسئلہ ہی تو نیا نہیں بہت پتانا ہے جب سے پاکستان بنائے اور جو گیندر ناد مندل نے جو ریزائن کیا تھا اس میں بھی ون آف در کاس یہی تھا کہ ہماری کمیونٹی کو آپ روٹیکشن نہیں دے رہے اور ہمارے ان کو لڑکیوں کو اٹھایا جاتا ہے جیسے ان کی ریزائن میشن آندر ریکارڈ پڑی ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک مشہور کعوت ہے کہ علام اقبال بھی کہتا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر مکفیر سے کہہ دے خدا بندے سے خود پوچھے یا ہم نے یہ بھی کعوت ہے کہ ماں دودھ بھی نہیں دیتی جب ایک بچہ روتا ہے تو ہماری توڑی بدقسمت ہی ہے ایک کوئی الیکشن سسٹم ہم اسے الگ پر بات کریں گے صحیح الیکشن سسٹم ہمارا نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو میمبر ہوتے ہیں وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں پارٹیوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں تو وہ اسیمیلی میں ڈیئر نہیں کرتے کہ کھڑے ہوکے وہ بات کریں خصفتوں میں جاتے ہیں کیونکہ ہماری جو بارڈی ہے وہ ریکمینڈیشن بارڈی ہے ہماری لاو میکنگ بارڈی نہیں ہے کمیشن پارلیمنٹ میں ہونا ہے لیکن ہم میں یہ بھی ضرور بتاؤ کہ کمیشن کیا کرتی ہے اچھا فوس کنورجن یہ ہے کہ میں نے اس پر ڈیٹیل ڈسکشن اپنی کمیشن میں بھی رکھا تھا اور طرح کئی صاحب جو ایک ہماری جو فوس کنورجن کی کمیٹی بنی ہے پارلیمنٹ کی اس میں بھی بریٹنگ دیتی اور ہم نے پنجاب میں بھی دی یا آبیسنگ میں بھی دیتی اس میں بھی دیتی اور ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہم جو چائل میرے کلاہ بنا ہوا ہے سنج میں بھی بنا ہوا ہے بلکہ دوسرے سوپوں میں بھی سوائے تھوڑا پھریں گے سنج میں اٹھارہ سال کا ہے پنجاب میں سولہ سال کا ہے بنا ہوا ہے ہوتا کہ وہ جج اور پولیس کیا ہے وہ باعث ہو جاتی ہے اپنے ریلیجن وائز تو وہ صحیح ہو جسٹس جو ہماری کمیٹی ہو یا کرسین کمیٹی کوئی بھی نان مسلم ہو تو اس کو انصاف نہیں بلتا ہے اس کا بھی مثال دوں ابھی ریسنٹی بابر ستار نے ایک اسلام آباد کورمنٹس لا دیا لیکن خوش نصیب ہی تھی کہ وہ لڑکی مسلمان تھی تو انہوں نے اٹھار سال کی نہیں تھی تو فیملی کو واپس واپس کرتی اس میں میں نے میڈیا میں بھی بات کی تھی کہ اگر یہ لڑکی ہماری ہندو کرسین کی ہوتی تو کہ ہم ایسا فیصلہ دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اچھی بات ہے کہ اس فیصلے سے ہمیں تھوڑی سپورٹ ملے گی بھلے وہ مسلمان تھی ہوتا کیا ہے تو جو جج ہیں یا جو مذہبی اسکالر ہیں وہ اس میں مذہبی انصر شامل کر دیتے ہیں اب مذہبی انصر میں وہ یہ کر دیتے ہیں کہ ہمارے کنورجن کی کوئی عمر بکر نہیں نہیں چلو ہم ان کی بات بھی مار لکھیں لیکن ایج جو چائل میری ڈالی گئی اس کا بھی پروٹیکشن اس کو نہیں ملتا نمبر ون تو وہ تو ملنا چاہیے اور دوسرا پاکستان میں یہ لا موجود ہے کہ سولہ سال سے کم عمر کی لڑکی with consent بھی سیکس نہیں کر سکتا لیکن ہماری بارہ تیرہ سال کی لڑکی کو اٹھا کے وہ سیکس کر دیتے ہیں اور پولیس وہ سیکشن بھی نہیں لگاتی ان کے ماں باپ غریب ہوتے ہیں ان کے بات وکیل نہیں ہوتا ہے اور وہ عدالت میں آج تک پاکستان میں ایک بھی کسی مسلمان لڑکے کو سزا نہیں ہوئی جس نے بارہ تیرہ سال کی ہماری لڑکیوں کے ساتھ سیکس کر دی ہو بلے وہ شادی روکی گئی ہو لیکن ان کو پنشمنٹ نہیں آئی کہ آپ نے سیکس کیسے کس قانون کے طرح رسکے کر لیا تو یہ ایک اس کی جو میں سمجھتا ہوں کمزوری ہماری پارلیامنٹ پر آتی ہے جب تک ہم پارلیامنٹ میں کھڑے ہو کر ان ایشیوز پر بات نہیں کریں گے تو پاکستان میں میں نہیں سمجھتا بھلے میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں کہ کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں جیسے منارٹی دے سیلیبریٹ ہوتا ہے ابھی ایوارٹ بھی ملیں گے ہاں جو ہیں غیر مسلموں کو ان کے باوجود نوکریاں بھی کچھ ملی ہیں جو سی ایس اس لیویل کی سب لیکن تمام جو ہمیں برابری ہے جو آئین میں برابری نہیں ہے ابھی بھی ڈاکٹر جیپال اس پہ میں سوال اٹھاتا ہوں کہ اگر ہندوستان کے آئین میں آج موڈی لکھ رہے کہ مسلمان صدر نہیں بن سکتا تو مسلمانوں کو ایکشن کیا ہوگا لازمی انٹی گورورمنٹ ہوگا کہ یہ کیوں لکھ رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کا بھی ملک ہے اسی طرح یہ پاکستان میرا بھی ملک ہے ایس پی سنگا کا بھی ملک ہے جو گندرنات منڈل کا بھی ملک ہے اور یہ لوگوں کو بتایا بھی نہیں جاتا کہ پہلے تو دو تین کیفاو آرمی اسٹاپ غیر مسلم تھے جو جاکے لگی وہ مسلمان کیفاو میں آرمی اسٹاپ میں نہیں لڑی تھی وہ تو ہمارے غیر مسلم کرسین ہیں اگر آپ اسٹی اٹھا لیں جنگی ہوئی ہیں اس میں غیر مسلم ہیں ان کو بڑا لوڑ ہے بلکل ان کا بڑا بلکل آپ کے جو چودری صاحب ہیں جو آپ کے سکسٹی فائر کی بار میں انہوں نے حصہ لیا اور اس کی باوجود آپ کانی لیس کا رول دیکھیں کانی لیس رول دیکھیں کانی لیس رول دیکھیں کانی لیس رول دیکھیں اور وہ وہ چیف جسٹس پر ایٹی ایرز تو انہوں نے کام کیا فوس کنورجن میں ہم یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب قائدی ایزم نے شادی کی تھی تو انہوں نے انتظار کیا تھا کہ اس کی جو غیر مسلم لڑکی تھی جب تک وہ اٹھارہ کی نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے شادی نہیں کی روتی جب پورے اٹھارہ سال کی ہوئی تب قائد ایزم نے اس زمانے میں بھی سو سال پہلے انہوں نے رول کو فالو کیا تھا کہ اٹھارہ سال کی میچور ہو ایک تو یہ دوسرا ہمارے ملک میں بہت سارے لا بنے ہوئے جیسے اٹھارہ سال سے کم عمر والے ووڈ نہیں دے سکتا اٹھارہ سال سے کم عمر والے کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملتا اٹھارہ سال سے کم عمر والے کو سم نہیں دیتے جب ہم گورنمنٹ سے سوال کرتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے تو پندرہ سال کا میٹرک میں پڑھتا ہے وہ کہاں چلا لیتا ہے لیکن آپ اس کو ڈرائیونگ لائسنس کیوں نہیں دیتے تو وہ بولتے ہیں یہ میچور نہیں ہے ہم بولتے ہیں جب پندرہ سال کا بچہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کو ووڈ عمران خان کو دینا ہے یا نواز شریف کو آپ اس کا ووڈ کو رائٹ کیوں نہیں دیتے وہ بولتے ہیں یہ میچور نہیں ہے تو ہماری بچی کیسے میچور ہو گئی جو زندگی کا فیصلہ بارہ سال میں کر سکتی ہے کہ اسلام مجھے پسند آگیا ہے اس نے ایک کتاب بھی نہیں پڑی ہوتی تو ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ایسا طریقے کار بنایا جائے جس کو بھی کنورٹ ہونا ہو ایک تو وہ ڈریکٹ کورٹ میں جائے مسلم لیگ نے انیسا تقریباً کوئی بائیس میں یہ جب وہ مسئلے ہوتے تھے کنورجن اس وقت مسلمان لڑکیوں کے کنورجن ہوتا تھا تو انہوں نے اس وقت ایک لاہ بنایا تھا جس کا میرے میں ریفرنس بھی آپ کو دے سکتا ہوں کہ انہوں نے لاہ بنایا تھا کہ جو بھی کنورٹ ہوگی لڑکی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی وہ لڑکی اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوگی اور اپنا بیان دے گی وہ اس کی ویل دیکھیں گے کہ آیا پریشن میں ہو رہی ہے یا زبردستی ہو رہی ہے اس کے بعد وہ کنورٹ ہو سکتی ہے ملہ ڈیریک نہیں ہو سکتی تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کانون بنایا جائے یا تو وہ مناٹی کمیشن کے پاس پیش ہو لڑکی یا تو کوئی ایسا جج بنایا جائے جو سینٹرل سسٹم ہو جس میں ایک ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ بھی بٹھایا جائے ایک مناٹی کمیشن کا بھی بندہ ہو اس میں ملے قبلہ آیاز کو بھی بٹھا دیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو اس کا ہمیں طریقہ کار ہو کہ یہ سلطان رائی کی فلم کی طرح ایک بچی کو گھر سے اٹھا کے جیسے ابھی پوجہ کو اٹھانے آئے تھے اس سے پہلے شکارپل میں ایک ہندو لڑکی کو لڑکے نے بولی مار دی تھی اس نے اس سے اپجیکشن کیا تھا کہ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی اس سے پہلے کھپروں کی طرف ایک گرداس ہیں جو ہومیوپیٹی کے ڈاکٹر ہیں انہیں اپنی بیٹی کی شادی مسلمان لڑکے سے بداؤڈ کنورجن کرائی اپنی ساری ہندو کمیونٹی کو ناراض کیا لیکن سال کے بعد وہ لڑکی ابھی باپ کے گھر بیٹھی ہے کیونکہ وہ لڑکا اس کو بلیک میل کرتا تھا اس نے بیسہ دیکھتے کہ ہر دفعہ بولتا ہے تم بیسے لے آؤ باپ کے گھر سے تو یہ ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا طریقے کار ہو جاتی ہے وہ سیدھا کورٹ میں یا تو آئے یا کمیونٹی کے پاس آئے تو وہ کنورجن کر لیتے ہیں اس کے ساتھ سیکس کر لیتے ہیں تو اس کے پاس دوسرا راستہ نہیں بجتا ہے تو وہ واپس کیسے آئے گی کمیونٹی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم طریقے کار بنانا چاہیے گورنمنٹ ہمیں ایک طریقے کار بنا کے دے باقی ہمیں کوئی لڑکی میچور ہو یا لڑکا اٹھارہ سال کا ہو تو وہ اپنی مرضی سے کنورڈ ہو تو ہمیں کوئی ہوں اچھا اٹھارہ سال نے چل جائے تو جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو جلدی ایف ای آر نہیں ہوتی کمزوری کہاں پر ہے وہ اس لئے میں نے ابھی بھی بات ہوئی تھی میری دیکھیں میں نے جب پہلے بھی بتایا ابھی بھی ایس 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 سے بات کیے کہ تو ابھی پوجہ کے کیس میں یا اس کے جو باگکن مینگوار کے کیس میں تو سیکشن جو لگائیتی ہے پولیس تو عام آدمیوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہے ابھی میں نے ان کو ڈسکس کیا اپنے وکیلوں کے ساتھ کے پوجہ کا جو سیکشن لگائے گئے ہیں ان میں دو تین انہوں نے بتایا لاور سے مجھے ای تنک ہیز امیدہ ایک ایڈوکیٹنگ کرسین پلیلی انہوں نے مجھے بتایا یہ تو انہوں نے دو سیکشن نیگلیجنس والے لگا دی ہیں کہ غلطی سے ان سے فائر ہو جائے ٹھیک ہے تو وہ تو چھوٹ جائے گا بعد میں تو کیونکہ ہمیں عام آدمی کو اس کی کوئی وہ نہیں ہوتی پولیس تو اس کو پٹی پڑھاتے دی کہ یہ سیکشن لگا رہے ہیں اس کو سزا آئے گی یہ چھوٹے گا نہیں تو ابھی ہماری ریسیٹ تھی جو میٹنگ ہوئی تھی کمیشن کی سند میں تو مناٹی منسٹر تھی ہمارے ساتھ بیٹھے دے گیا چند ہماری ان سے بھی بات دی تو میں نے ان کو بولا کہ ہمارے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ غریب ہیں تو ان کو مناٹی ڈپارٹمنٹ ایک وکیل دے دے وہ کرسن کی لڑکی ہو ہندو کی لڑکی ہو یا پارسی ہو کوئی بھی سکھو کنوٹ ہوتی ہے تو اس کا کیس ہمارا لگ کوئی وکیل تو ہو نا کیونکہ وہ اتنے غریب ہوتے ہیں ان کے پاس تو اتنا قرائے ہی نہیں ہوتا کہ ہی سفر نہیں کر سکتے تو وہ وکیل کہاں سے کریں گے تو اسی طرح دوسرا جو اسی چھو لیویل کے پولیس آفیسر ہوتے ہیں وہ کم پڑے لکھے ہوتے ہیں ان کی نالج پور ہوتی ہے انٹر پاس ہوتے ہیں یا بی اے پاس ہوتے ہیں سواج تو اسیس پی لیویل کے جتنے بھی they are very I appreciate them I praise them they support us تو کیونکہ وہ اسی اسیس ہوتے ہیں پڑے لکھے ہوتے ہیں ابھی بھی میں ہمیں ایک فوکل پرسن سندھ گورمنٹ نے دیا ہم نے اسی میٹنگ میں ان سے میں نے ہی ڈیمانڈ کیا تھا کہ our cases are too much in the sindh تو give us the فوکل پرسن from the home department تو انہوں نے دو ہمیں دوسرے دن انہوں نے notification میں اس کو appreciation appreciate کرتا ہوں سندھ گورمنٹ کو بلاول پوٹو صاحب کو کہ ان کی گورمنٹ نے دو ہمیں فوکل پرسن ایک خاتون ہے ایک مرد ابھی آپ دیکھا جاتے ہیں سندھ گورمنٹ میں جو Homer Rats کے جو منسٹر ہے وہ بھی ہندو ہے ہاں وہ بھی ہندو ہے اصل میں ہوتا کہ میں نے جیسے پہلے بتایا آپ کو کیونکہ یہ تو حالانکہ ڈیریکٹی لکٹ بھی ہو کے آیا ہے جنرل سیٹ پہ لیکن ہوتا کیا ہے کہ میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وائس چانسلر کی اپنی لیویل ہوتی ہے جیسے میں قبلہ ریاض کی تعریف کر رہا ہوں he is a پی ایچی تو سب لوگ جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو ان کی نالج نہیں ہوتی ان کے پاس یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ تو ہمارے کئی مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتی کہ پہلا لامی سکون تھا پاکستان کا کوئی ہندو تھا اس پی سنگا کا کیا رول ہے یہ ان کو کسی کو پتہ نہیں کہ یہ تو پنجاب کا صحبہ تو ملی نہیں سکتا تھا اگر ان کے ووڈ نہیں دیتے تو ان کا دماغ خراب نہیں ہوا تھا کہ وہ اسلامی ریاست کے لیے پاکستان کوئی بھی اسلامی ریاست میں تو اس کو چیلنج کرتا ہوں تو کوئی بھی آدمی سے میں کسی بھی ٹی وی چینل پر ڈیبیٹ کر سکتا ہوں کہ پاکستان اسلامی ریاست بنائی نہیں ہے پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ بنائی تھی قائدیزم کی سپیچ جو ہم اس کو پہلا کانسٹوکیشن پاکستان کا سمجھ دا ہوں کیا راگ اس کی سپیچ کو میں نے اپنے پادر سے پوچھا تھا کہ آپ نے مائیگریٹ کیوں نہیں کیا تو انہوں نے بتایا میں چھوٹا تھا لیکن میں نے اپنے والدین سے یہی سوال کیا تھا جو انہوں نے بتایا کہ جب گیارہ گس کی سپیچ ہوئی قائدیزم نے بولا آپ کو ساری آزادی ہے تو ہم نے مائیگریٹ نہیں کیا تو آئی تینک اس پی سنگا والوں نے بھی اس پر ریلائے کیا اور سائیمن کمیشن میں کرس انہوں نے تو لکھے دیا تھا کہ ہمارے تمام علاقے جہاں کرس ان آبادیاں زیادہ ہیں وہ پاکستان میں شامکتا کیا کرس ان کوئی مسلمان رہے اسد میں رہنے آ رہے تھے تو یہ بھی کل جھوٹ ہے اور اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ قائدیزم جو پاکستان بنا رہا تھا کمیونس پارٹی نے حمایت کی تمام مذہبی پارٹیوں نے اس کی مخالبت کی جماعت اسلامی نے مخالبت کی مدودی صاحب نے جمعیت علماء اہند نے مخالبت کی خاک سار تحریک نے مخالبت کی ان سب نے مخالبت کی کمیونس پارٹی نے حمایت کر دی تو یہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ بنا تھا اور قائدیزم کے دیت کے بعد جو دوسرے گورنر بنے دے خواجہ ناظرین انہوں نے یہ سارا چینج کیا اس کو آئین کو آئین کو لیاقت علی خان اور یہ مل کے اور جو ابجیکٹی ریزیز ہیں اسی بھی جو بندل نے ریزائن کیا آئین ہی لیپ دیکھن اچھا انٹریریسن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کونسل جو بنی ہوئی اس میں انٹریریسن سے جو ہیں میگھوار کچھی اچھوٹی ذات وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا میمبر نہیں بنایا گیا اور ہمیں کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی اگر کوئی ہندو کمیونٹی کے مندر بنتے ہیں تو کسی قسم کی کونسلز کی طرف سے ہمیں فنڈنگ کوئی ہوئی میں نہیں چاہیے میں تو اگر اس بات میں بلیو کرتا ہوں کہ ذات کی بنیاز پہ یا ایک کمیونٹی برادری کی بنیاز پہ تو میمبر نہیں ہونے چاہیے میمبر جو پارلیمنٹ میں اس کو بیلنا چاہیے جو ایلیجیبل ہو اس میں ابھی بتا رہا ہوں بات گنج میگوار کا کیس ہوا ہے تو کتنے آپ خٹومل جیون تو پتا نہیں کہ بیر تیس سال سے وہ میمبر بن رہے اس کا کوئی رول نہیں ہے میگوار کے گھر نہیں جا رہے پولیوں میں دیکھو سب سے زیادہ سوسائی کھر پار کر میں پولیوں کی ہوئی ہے کرسینہ کھولی کتنے گھروں میں گئی کوئی آپ گوگل پہ سرچ کریں افوار میں سرچ کریں ویر جی کھولی وہ جاتے ہی نہیں تو میں تو دیکھو آ رہے ہیں منسٹر نہیں جاتے اس کے باوجود جب آپ دیکھیں کہ دو درکی کی لڑکیاں کنورٹ ہوئی تھے اسلام آبند ملاقات رحمد علی شیخ سے یہی کیس چلا رہے تھے دوست میں کوئی انجلی بھی ان کی کمیونٹی کی ہے لیکن کوئی بھی ان کا کوئی لیڈر رینا مہگوار کے پیس بھی آیا عبیر پوچا کا ہوا ہے وہ بھی اوڈ ہے تو یہ ڈیمانڈ تو کرتے ہیں عوضہ دے تو لیکن آپ بہت تو کھڑے ہو جاؤ سندر سیمیلی میں آپ دیکھو ابھی جو اس کو بہت مہگوار کو مال آئے سلندر والا سائی اسی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے کیوں نہیں کہ سامنے کیوں نہیں آتے تو یہ دیکھو نا ایک تو وہ انڈر ٹریشر رہتے ہیں پارٹی کے چھیک ہے ابھی بہت جن مہگوار کی کیس میں جو ایفائر کٹوائی ہے وہ جس خاتون نے سمترہ نے کٹوائی ہے چیز لیڈی جن کریزی گرن ہیں پیپل سپار تو میں تو یہ بولتا ہوں دیکھو بھلے کوئی کبھی بھی میں بولتا ہوں کہ میرا پرین اس امران خان میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں اگر وہ کوئی ایسا پی ٹی آئی جو میرے خلاف ہوگا میں پی ٹی آئی میں بھلے ضرور رہوں گا لیکن اس لہ کے بیس پہ میں بولوں گا تو ہمیں تو یہ بولنا پڑے گا جو صحیح ہے جو غلط ہے تو ان کو بھی بولنا چاہیے بھاکتن میگوار جسٹس دلانا چاہیے اگر غلطی سے انہوں نے اس کو مروایا ہے تو ان کو پنیشمنٹ آنی چاہیے اچھا ریویش کمار بات کرتے ہیں تو پیپرز پارٹی نوز اپری ٹی شہباب گل صاحب نے پیچھے تی وی کے پر بڑی ان کے ساتھ بیجدی کی آپ کی سمجھتے ہیں منورٹی کے ساتھ کیوں اس سر کے اوز کی ہم میں سمجھتا ہوں کوئی اگر گلتی کرتا ہے تو اس کو تو بھگتنا پڑے گا اگر آپ کسی بھی کرسین آرگز رمیز جیسے پی کی آئی کا اوز دار آپ جیسے میناٹی الائنس کے حافظ بیر اور آپ مناٹی الائنس کے خلاف بات کریں گے ایک اوپینن دیا جاتا ہے ایک اوپینن دینا ہوتا ہے ایک خلاف اس کو گرانے کی بات کی جاتی ایک تو اس کو یہ اخلاقی طور پر غلط کیا ہے تو اس لئے رمیش دیئر نہیں کر رہتا کوئی ماں میرے کو ٹیوی پہ گالی دیکھ دکھ کمیشن میں بھی ہم بیٹھتے ہیں ہمارے مسلمان میں بھر ہوتے ہیں میں ٹیوی پہ جانس دبار کوئی ٹیئر کر دکھائے تو میری اگر کمزور ہوں گی میں میں نے کہیں چوری کی ہوگی میں کمزور ہوں گا تو میں اس کو جواب نہیں دے سکوں نہیں آیا تھا میں نہیں آیا تھا آپ دکھاؤ تو اگر آپ کوئی غلط کام دے دوسرا رمیش کا تو اپنا فیصلہ ہے میں اس کی ذات پہ نہیں جاؤں گا لیکن اس کو اس ٹائم پہ یہ فیصلہ نہیں ہے میں کسی کا امپلائی ہوں اگر ان سے تنخواہ لیتا ہوں پھر جس پارٹی کی ٹکیٹ پہ آتا ہے وہ کبھی بھی اس پارٹی کے اگر ووٹ کر ہی نہیں سکتا یہ یورپ میں لا ہے جو یہ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے جب آپ سیت اس کی پہ آئے ہیں یہ سیت چھوڑ دے اس کی اپنی ایلیکشن جیت آئے پہ 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 پاپولیشن کمیدی نے کم اچھا اگزی پہ تو میں بات نہیں کر سکتا جو جو ہم گوگل کے پرو دیکھتے ہیں پاپولیشن جو ملتے ہیں مردم شماری ہوتی تو اس میں پچھلے کئی سالوں سے ابھی نہیں ہوا کہ پہلی دفعہ ہندو وں کی جو سموٹ پرسنٹیج زیادہ تھی اب اس دو طریقے ہیں اگر کرسچن کو کوئی اعتراض ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ نادرہ کا ایک ریکار اٹھائیں جیسے آپ کوئی ایک ایریا ہے آزم بستی کا ایریا یا یو این آباد کا ہے انہوں نے ایک پاپولیشن دکھائی ہے پھر ان کی فگرز غلط ہیں تو you can change اچھا اس نے کہیں نام کی ہندو کا نام کمائی چندرلال اگر کرسچن کمیونٹی سٹیفن وغیرہ آجے نام اگر کرسچن کمیونٹی کے بندے کا نام جائے ساجد آگیا ہے وہ کرسچن کہیں یہاں پر مردم شماری میں جا گئی کہیں اس دوسرا کسی بھی کیس کو ہمیں پھرو کرنا پڑے گا تو آپ کسی کو بھی لے لیں جہاں بھی آپ کو شک ہے کسی بھی کرسن وں پہ دوبارہ ایک خیگر بن سکتے مینورٹی کمیشن کے بات کرتے تو آنے والے دنوں میں کون سے قانون یا کون سے فیصلے ہیں جو آپ مینورٹی کے لے کے آرہے ہوں میں نے پہلے دن سے بتایا تمام چیزوں پہ بات کرتے ہیں اور جہاں بھی ہماری ملاقات ہوئی برائی مینسٹر سے یا پریزیڈن سے پریزیڈن سے کو تقریبا دو دو سال میں ہوتی ہے کہ وہ کھانا دے دیں میرہ دے پہ کرسمس کھانا دیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہم اس پہ لاؤ میکنگ پارلیمنٹ میں ہوں تو ہم ریکمینڈیشن دے سکتے ہیں جیسے میں نے کیس پلیڈ کیا تھا تو پھر ہمارے جو کبلایاز صاحب ہیں ہم ہماری ابھی کمیٹی بنی ہے جب میں ایک کبلایاز ہیں ایک میں ہوں اور البرٹ ہیں اس در سے تو انہوں نے بولا کہ ہم پھر اس پہ بیٹ کریں گے ہم پھر سولی چند کیا چند ہو سکتا تو ہم جتنا بنائی جا سکتی کیونکہ ہمیں کنورٹ ہونے بہتراز نہیں ہمیں طریقے کار بہتراز ہے کنورٹ تو آپ کارائیت ہے آپ ہندو ہونا چاہتے ہو یا کرسین ہو یا مسلمان ہو لیکن اس کا طریقے کار ایک لیول ایک فکس ہونا ہے کرنا ہے ایسے نہیں لڑکی کو بگایا اور اس کو آفتے کیلئے گائب کر دیا پھر اس کو پروڈیوز کر دیا پھر ایک مولوی کے سامنے بٹھا دیا اور سو لوگ ایسے کھڑی ہونا ہے دوستو جو میں کیسے وہ اچھا اس میں یہ سپیر بڑی زیادہ آجاتی ہے کہ جس وقت لڑکی کے نیپ ہوتی ہے دو دن تین دن جس دن اس بندے کی افیار کرتی ہے شام کو نکال ہم گھر پہ چلے جاتے تو وہ یہ کہ رہا ہوں کہ یہ پریکٹس غلط ہے تو ہمارا طریقے کار بہتراز ہے کوئی بھی اپنی مرضی سے ایک تو عمر کا ٹائم کریں کہ 18 سال جیسے میریج کا اپنے جانا اور اس کا کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ اتنا میچور ہے لڑکی وں سے اصلا کر سکتی کہ جب تک اس نے مذہب پڑھا ہی نہیں ہے آپ کو کوئی تین چھ مینے ٹائم دے دیں کہ وہ مذہب کو سٹیڈی کرے ان کا ایک سٹیٹمنٹ دلوائیں پھر وہ چھ مینے کے بعد آئے تو ایک ایج تو ہو بارہ سال چھوٹی ایج ہوتی ہے اور اس کے ویسے دنیا میں ہیلتھ کے لحاظ سے بھی جو ابارشن ہوتی ہیں چھوٹی بچیوں میں ہوتا ہے جو بارہ سال کی شادی ہوتی ان کے بچے مر جاتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے بچے بارنے کا اس لحاظ سے بھی یہ دنیا میں ہم تو صرف مذہب جیسے کرسچن ہیں وہ مذہب میں اٹکے ہوئے ہیں میں مثال دیتا ہوں ہمارے ہندو مذہب میں بھی مذہب ڈائیورس نہیں ہے لیکن جیسے ہی ہمارا ہندوستان پاکستان بنا تو انڈیا کے لاح میں جو انڈال نے ہندو نے ڈائیورس کا تو ہندو نے کوئی مذہب نہیں کی ہندوستان میں اب پاکستان میں ہمارا فیملی لا بنا تو اس میں ہمارا ڈائیورس کا ڈالا گیا ہمارے مذہب میں ڈائیورس نہیں ہے لیکن سارے یورپ میں ڈائیورس کا لائے یہاں کرسن اٹکے ہوئے ہیں کہ ہم بائبل کے غلاب نہیں جائیں گے تو وہ سارے کہیں جو یوکے میں رہتا ہے جو امریکہ میں رہتا ہے جرمنی میں رہتا ہے تو یہ سارے یعنی جو حکومت کے اندر جو قانون بنتے ہیں ان کی پازداری کرنی چاہیے اور یہ شو کرتی ہے آپ کتنے ایجو کے ٹیڈ ہیں میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آنے کا جب گھر میں راستہ ہے تو جانے کا راستہ ہے ایک میہا بی بی جو زندگی میں اپس میں نہیں رہ سکتے تو یہ حق ملنا چاہیے وہ الگ بھی ہو سکتے آپ یہ نہیں کہ اس کا رہ سکتے ہوں تو کانونی طریقے زندگی ہم نہیں رہ سکتے ہماری انڈیسٹننگ نہیں ہے تو یہاں تو شوہر مارتا رہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو الگ حق دیا جائے تو وہ کرسنا کرے اور میں تو کہتا ہوں کہ ایجوکیشن پاورٹی میں سمجھتا ہوں جو کرسن دوست ہیں ان کا ایجوکیشن سکول میں تو رول ہے ان کے سکول ہے لیکن ان کی کمیونٹی بلکل پاورٹی میں بھی ہے اور الیٹریٹ بھی ہندووں کے نسبت جاد ہے اس میں کمیونٹی میں کام کرنے بھی چاہ رہے ہیں اچھا یہی پیغام ہوگا کہ یہ جو پاکستان ہے یہ ہم سب کا پاکستان ہے صرف مسلمانوں کا نہیں یہ مسلمانوں کے لیے اس ضرور بنی تھی لیکن ہندو نے اور کرسین وں جو امران خان کی ہیں جو بلاول بھٹو کی ہیں یا مریب نواز کی ہیں جب تک ہم ایک سٹیزن کا برابری نہیں دیں گے تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا اور ہم سب کو مل کے اس کو قائد ایسا پاکستان بنانا ہے جو خواب ہمارا جو گندر ناد منڈل اس اچھی چیزیں جو ہماری ہوئی ہیں اس کو ویلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے کمیشن صحیح طریقے سے بنائی آگے آنے والی کمیشن اس سے بھی بہتر بننی چاہیے اس میں میرٹ پہ لوگ آئیں اور دوسرا انڈیا کے جو کٹار پر کو ہمیں فیسلیٹی دی گئی کٹاس راج کی فیسلیٹی دی گئی کرسچنوں کو اپنے تہوار منانے کی فیسلیٹی دی گئی تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم سب مل کے کام کریں گے تب ہی یہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے اور ہمارا الیکشن سسٹم ایسا بنایا جائے کہ ہمارے لوگ بھی الیکشن کے ثروع اسیمبلی میں پہنچیں سیلیکشن کے ترون نہ پڑ تینک بہت شکری ہے ڈکٹر جی پال صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں کہ ہماری منورٹی کے لوگوں کا بہت بڑا رول ہے کہ جب پاکستان وجود میں آیا اور ہر جنگ میں ہمارے منورٹی کے کرسچن لوگ ہندو لوگ ور چڑھ کر انہیسا لیا پاکستان کی شان کے لیے اپنے جان کے اندرانے بھی دی اور میں چاہوں گا کہ ہماری کرسچن کمیونٹی ہندو کمیونٹی سکھ کمیونٹی جیترے منورٹی لوگ ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان ی ہیں اور اس طرح بھر چڑھ کر پاکستان کے لیے کام کریں اور پاکستان کا نام رشن کریں جس منورٹی کمیونٹی بنی ہے اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو وہ لے کے آ رہے ہیں اور بہت سارے ایسے قانون ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر عمل ہو سکے اور پاکستان میں جو جبری مذہب تبدیلی اندر ایکٹ کے حوالے سے جو قانون ہیں ان کو ختم کیا جائے تاکہ منورٹی کی بچی ہیں جو جبری مذہب تبدیلی میں آ جاتی ہیں وہ کم ہو سکے پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ جائے دیجئے خدا افیس